ان پینتیس ٹکڑوں کو ریفریجیریٹر میں رکھا اور پھر اس کو ڈکمپوز کرنے کے لیے وہ بہانیں ڈونڈ رہا تھا بدبو نافہلے اس کے لیے بھی آفتاب میں ایک راستہ ڈونڈا اس نے اگربتی اور روم فریشنیرز کا استعمال کیا تاکہ آج پڑھو اس کے لوگوں کو کوئی خبر نہ ہو یا ان کو پتا نہ چلے کہ یہاں پر کوئی لاش رکھی ہوئی ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں یہ لڑکا آفتابونے والا اس شاردہ واقرینے اس لڑکی کا انسٹاگرام بھی خود ہی ہینڈل کرتا تھا اور اس کا سوشل میڈیا خود ہینڈل کرتا تھا تاکہ اس کے جو فرینڈز یا اس کے جو گھر والے ہیں ان کو کوئی شک نہ ہو جائے کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ساکھ اس لڑکی کو 35 پیسز میں ٹکڑے کیا گئے تھے اور بعد میں اس کو ریفریجیریٹر میں رکھا گیا تھا اور پھر وہی پر باڈی ڈیکمپوز کیا گیا تھا ایک بار پھر سے آپ سب کا ویلکم آپ مجھے اس وقت سوشل میڈیا کے فیس بوک یوٹیوب اور انسٹاگرام کے پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے ارفان ملک دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی بتائیں گے جس نے پورے انڈیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور ساتھ میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے کیے ہیں یہ ایک 28 سالہ نو جوان کی کہانی ہے جس نے ایک لڑکی کو 35 پیسز میں ٹکڑے کر کے اس کو کہیں مہینوں تک رفریجیلیٹر میں رکھ لیا پوری کہانی پہ آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے کیوں سوشل میڈیا پہ اور ساتھ میں مین سٹریم میڈیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروعات کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کرنا مت بولیے گا دراصل دوستو یہ کہانی ایک ڈیٹنگ ایپ سے شروع ہوتی ہے 2019 میں جب ایک 28 سالہ نو جوان ڈیٹنگ ایپ کو لاغن کر دیتا ہے اور وہاں پر ایک لڑکی کو فرنٹ روکیسٹ بیج دیتا ہے پھر وہاں پر لڑکی بھی ایکسپٹ کر لیتی ہے اور اسی طریقے سے باتچیت آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو شادی تو کر لیتے مگر دونوں میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ایک لڑکی جو ہے وہ دوسرے مذہب سے پلانگ کرتی تھی اور لڑکا جو ہے دوسرے مذہب سے پلانگ کرتا تھا لڑکے کا نام آفتہ پونے والا اور لڑکی کا نام شاردہ واکر تھا اور یہ دونوں اب ممبئی سے شفٹ ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے کیونکہ ان کے گھر والے جو تھے وہ اس رشتے کو منظور نہیں کرتے تھے دونوں کے گھر والے اس رشتے سے خوش نہیں تھے کیونکہ دونوں کا تعلق الگ الگ ریلیجنل سے تھا تو آپ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ممبئی سے جائیں گے اور کسی اور جگہ اپنا گھر بسائیں گے دوستو یہ دونوں ممبئی سے شفٹ ہوتے ہیں پھر ڈیلی اور اس کے بیچ میں کئی اور جگہوں پر بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے پھر ایڈ ڈیلی میں ہی رک جاتے ہیں اور ایک فلیٹ جو ہے کرائی پر لی جاتے ہیں پھر کچھ مہینوں تک یہ وہی پر رہتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں یہ دونوں جو تھے اب لیوین میں رہ رہے تھے آج کل آپ نے لیوین کا نام سنا ہوگا لیوین ایک ایسی ریلیشن ہے جو شادی سے پہلے رکھی جاتی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکے یہ کس ہاتھ تک سہی ہے وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے مگر یہ دونوں لیوین میں رہ رہے تھے کسی بھی شادی یا کسی بھی چیز کے بغیر ایسے ہی رہ رہے تھے اور گم رہے تھے دونوں پرائیویٹ جوپ کر رہے تھے جو شاردہ واکر تھی وہ ماس میڈیا میں انہوں نے ڈگری کیا تھا اور بعد میں وہ کال سنٹر میں کام کرتی تھی اور لڑکا بھی کسی پرائیویٹ کال سنٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں جوپ کر رہا تھا اور ساتھ میں وہ فوڈ بلوگنگ بھی کرتا تھا یعنی انسٹرگرام اور یوٹیوب پر وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا دوستو ایک دنی کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہے اس کو کچھ شک ہوتا ہے آفتہ پونے والا پر یعنی جو شاردہ واکر اس لڑکی کا نام تھا اس کو آفتہ پونے والا پر شک ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی اور لڑکی کے ساتھ ریلیشن ہے یا کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے تو اسی بات پر لڑائی ہوتی ہے اور پھر پولیس کے مطابق جیسے پولیس نے کل پریس سٹیٹمنٹ ریلیش کیا اس کے مطابق پھر جو آفتہ پونے والا تھے آپس میں ان کو بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہیٹنگ آرگومنٹ ہو گیا اور بعد میں یہ لڑائی جو ہے یہ قتل تک پہنچ گئے دوستو یہ لڑائی پھر اچانک کلنگ میں بدل جاتی ہے یعنی آفتہ پونے والا پھر اس لڑکی کو یعنی شاردہ واکر کو مار دیتا ہے جب یہ لڑکا آفتہ پونے والا اس لڑکی شاردہ واکر کو مار دیتا ہے پھر یہ اس کو ٹکڑوں میں مار دیتا ہے پولیس کے مطابق لگ بگ اس لڑکی کے 35 ٹکڑے کیا گئے تھے اور بعد میں اس کو ریفریجی ریٹر میں رکھا گیا ہے آفتہ نے ایک نیا ریفریجی ریٹر لائیا تھا اس کے بعد مارنے کے بعد اور پھر اس کو ریفریجی ریٹر میں رکھا گیا اور تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو جائے دوستو آپ کو بتا دیں اس لڑکی کو مارنے کے بعد آفتہ پونے والا نے ایک بہت گہری سازش رکھی وہ یہ تھی کہ اس نے جب ان 35 ٹکڑوں کو ریفریجی ریٹر میں رکھا اور پھر اس کو ڈکمپوز کرنے کے لیے وہ بہانے دونڈ رہا تھا بدبون نہ فہلے اس کے لیے بھی آفتہ میں ایک راستہ دونڈا اس نے اگربتی اور روم فریشنیرز کا استعمال کیا تاکہ آج پڑھو اس کے لوگوں کو کوئی خبر نہ ہو یا ان کو پتا نہ چلے کہ یہاں پر کوئی لاش رکھی ہوئی ہے پھر وہ ایک ایک کر کے ان ٹکڑوں کو جنگل میں فیکتا تھا جنگل میں لے جاتا تھا وہیں پر فیکت دیتا تھا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو جائے دوستو آپ کو بتا دیں یہ لڑکا آفتہ پونے والا اس شاردہ واقرینے اس لڑکی کا انسٹاگرام بھی خود ہی ہینڈل کرتا تھا اور اس کا سوشل میڈیا خود ہینڈل کرتا تھا تاکہ اس کے جو فرنڈز ہیں یا اس کے جو گھر والے ہیں ان کو کوئی شک نہ ہو جائے کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ سامنے آیا ہے اس کے بعد کچھ مہینوں تک یہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور بعد میں جو شاردہ واقر تھے اس کے فرنڈز اس کو میسیج کر رہے تھے فون کر رہے تھے فون لگا تا سوچ آف آ رہا تھا پھر ایک فرنڈ نے ان کے گھر والوں کو انفارم کیا کہ اس طریقے سے بات ہے کہ آپ کی بیٹی کا فون نہیں لگ رہا پچھلے دو تین مہینوں سے پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے تو پھر بعد میں جو شاردہ واقر ہے اس کے فادر اور اس کے بردر جا کے مومبائی پولیس میں کمپلینٹ کر دیتی ہے اور پھر یہ کمپلینٹ جو ہے مسنگ ریپورٹ پھر ڈیلی پولیس کو شیفٹ کیا جاتا ہے اور پھر ڈیلی پولیس کی انیویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے بعد میں یہ چوکانے والے سچ شامنے آئے کہ اس لڑکی کو 35 پیسز میں ٹکڑے کیا گئے تھے اور بعد میں اس کو ریفریجیریٹر میں رکھا گیا تھا پھر وہی پر بارڈی ڈی کمپوز کیا گیا تھا یہاں یہاں تک بھی کہا گیا کہ جب اس کو مارا جا رہا تھا جب وہ خون وہاں پر پڑا ہوا تھا تو اس کو ساپ کرنے کے لیے کمیکلز کا استعمال کیا گیا تھا اس میں انیویسٹیگیشن بیٹھے تو وہاں پر کوئی نشان نہ ملے تو اس خون کو ساپ کرنے کے لیے کمیکلز کا استعمال کیا گیا تھا فیلال آفتاب پنے والے کو ڈیلی پولیس نے گریبتار کیا ہے اور اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے اس نے کہا کہ میں نے ہی اس کو مارا وہاں پر کمرے میں کچھ پنگا ہوا تھا اس کے بعد میں نے اس کو مار ڈالا اور فادر نے جو شردہ واکر کا فادر اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ اس کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ ایسی لڑکی تھی خود ہی ہر ایک چیز وہ منیج کرتی تھی اس کے فادر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس رشتے کے خلاف تھے ہم نے اس وقت بھی اس کو کہا تھا کہ آپ اس رشتے میں نہ پڑے آپ کے لئے کوئی اور رشتہ ہم ڈونی گئے مگر آپ اس رشتے میں نہ پڑے مگر اس لڑکی نے اس وقت نہیں سنی ہماری بات حالانکہ لڑکے کے گھر والے بھی اس لڑکی رشتے کے خلاف تھے لڑکے کے گھر والوں نے بھی لڑکے کو کہا تھا کہ آپ اس رشتے میں مت پڑو دوستو آپ کو بتا دوں جب دونوں ہی پریوار اس رشتے کے لئے خوش نہیں تھے مگر ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم اس رشتے کو continue کریں گے اور پھر وہ ڈالی میں live in relationship میں رہنے لگے پھر آخر یہ بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا آپ کو بتا دوں یہ واقعہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے اور ساتھ میں پورا مین سٹرنگ میڈیا کا مین فوکس جو ہے اس مددے پر ہے اور آپ تاپونے والے سے ابھی بھی پوشتاش ہو رہی ہے اور چوکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں اور وہاں پر جہاں پر وہ بڑی پارٹس فیکے گئے تھے وہاں پر بھی اب چھاپے ماری ہو رہی ہے ساؤڈ ڈیلی کے علاقوں میں رکھے گئے ہیں اور وہ ہائیلی ڈکمپوزد وہ جو بڑی پارٹس ہے وہ ہائیلی ڈکمپوزد وہاں پر کر کے رکھے گئے ہیں وہ فیکا گیا ہے وہاں پر دوستو بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ اس پیج پر نئے ہو تو پیج کو بھی فالو کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ اس کی نوٹکیشن آپ تک آتے رہے بہت بہت شکریہ